ایک اور بڑی خبر اور ضروری مدے پر آج آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں ڈلی میں آپ نے سنی ہوگی خبر میں ڈلی کے مکہ مندری اروند کیجیوال صاحب نے آج پردوشن سے لڑنے کے لیے ان آنے والی سردیوں میں کچھ بڑے قدموں کا اعلان کیا ہے سات پوائنٹ کا ایجنڈا انہوں نے ڈلی کی جنتہ کے سامنے رکھا ہے اور دیش کی دیش کی تمام سرکاروں کو اور آپ کہہ سکتے ہیں کی حکم رانوں کو ایک طریقے سے چنوٹی بھی دی ہے کہ ڈلی میں ہم کر دکھا رہے ہیں باقی راج نہیں کر پا رہے ہیں جہاں تک پردوشن سے لڑنے کی بات ہے اس راجنیتی پر بھی بات کروں گا نیتہ اور نیت پر بھی بات کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو خبر بتا دوں اس فیصلے میں جو سات پوائنٹ کا فیصلہ ڈلی سرکار لاغو کرنے جارے کرنے والی ہے اس میں کچھ بہتپونٹ چیزیں ہیں ایک تو ڈلی میں آڈ اور ایون نمبر کی گاڑیوں کو لے کر شم وشم نمبر کی جو گاڑیاں تھی وہ چیز دوبارہ لوٹ رہی ہے جہاں چار نمبر سے لے کے پندرہ نمبر کے بیچ میں ڈلی کی سڑکوں پر وہی پرانا نیم جو دو بار لاغو ہو چکا ہے آڈ نمبر کی ڈیس پر آڈ نمبر کی گاڑیاں اور ایون نمبر کی ڈیس پر ایون نمبر کی گاڑیاں اپنے گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں اور دوسرے جو گاڑیاں ہیں وہ نہیں نکل پائیں گی اگر نکلیں گی تو ان کو چالان دینا پڑے گا ان پر جرمانہ لگے گا یہ فرمولا دلی سرکار پہلے بھی دو بار لاغو کر چکی ہے اسی ارون کے ایون سرکار نے اپنے اس پانچ سال کے ٹینور پہ دو بار پہلے بھی لاغو کیا ہے اس پر بھی بہت سے بیواد ہوئے کئی نے اسے فیل کہا تو کئی نے اسے سکسسفل کہا لیکن آگڑے یہ کہتے ہیں جو میرے پاس آگڑے ہیں کہ بیٹے دو بار جب جب اس کو لاغو کیا گیا چاہے وہ دوہزار سولہ جنوری کی بات ہو یا پھر دوبارہ اپریل کی بات ہو دونوں بار یہ فیصلے سے زیادہ راحت دلی کے پردوشن میں نہیں ملی ہے یعنی پردوشن جو چل رہا تھا وہ کم نہیں ہوا گاڑیوں کو آرڈ اور ایون میں بات دینے کے باوجود بھی یہ آگڑے کہہ رہے ہیں پولوشن کنٹرول بورٹ کے آگڑے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں ایک اور مہتبون چیز جو آج اربین کیجریوال نے کی ہے جس کو لے کر ہم کو ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے جو دلی سے پردوشن میں لڑنے کے لیے میرے خیال سے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہے انہوں نے کہا اپنے سیون پوائنٹ ایجنڈا میں کہ ہم اسکول کے بچوں کو آویر کریں گے کہ کس طریقے سے پولوشن سے لڑا جا سکتا ہے بلکل اچھی بات ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم پیڑ لگانے کے لیے جنتا کو انوالو کریں گے اور یہ پیڑ جو ہوں گے وہ دلی سرکار ہوم ڈیلیوری کر کر آپ کے گھر تک پہنچا دے گی اس پیڑ پودے کی دیکھوال کرنا آپ کا کام ہوگا بہت اچھی بات ہے یہ دونوں قدم جو کیے گئے وہ آنے والے وقت میں پولوشن سے لڑنے کے لیے ایک مہتپون قدم ثابت ہو سکتے ہیں ایک تیسری بات انہوں نے کی کہ شام کے ٹائم پر کچھ لوگ بیٹھ کر آگ لگا لیتے ہیں پتیاں جلاتے ہیں کھوڑا کچھرا جلاتے ہیں ہاتھ سیکھنے کے لیے اور خاص کے انہوں نے چوکیداروں کا نام لیا جو گارٹ وغیرہ ہوتے ہیں سوسائیٹی میں اس سے بھی پولوشن بڑھتا کیونکہ دھوان اوپر نہیں جا پاتا تھنڈ کی وجہ سے اس کو لے کر بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہر ہر علاقے میں دو دو انوارمنٹ مارشل ہر وارڈ میں دو انوارمنٹ مارشل نکت کریں گے جو انفورس کریں گے کہ اس طرح کوئی آگ نہ جلائے اچھا فیصلہ ہے لیکن سردی سے بچنے کے لیے جو آدمی رات میں ڈیوٹی کر رہا ہے جو چوکیداری کر رہا ہے جو گارٹ کر رہا ہے وہ کیسے بچے گا اس کا ایک پلان انہوں نے نہیں بتایا پر یہ فیصلہ سوگت ہی ہو گئے ہے کہ آپ رات میں کوئی انوانٹیڈ چیز کو نہیں جلنے دیں گے جس سے گیسز نکلتی ہیں جو ہمارے شریر کے لیے پروڈوشن میں شریکل نقصان دائے گئے پروڈوشن کو بڑھاوہ دیتی ہیں بارہ سپوٹ ہے دلی کے چورہ ہے جو ہات سپوٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ پولوشن ہوتا ہے ان کے لیے ایک سپیشل پران دلی سرکار نے بنایا ہے اس کی وہ ڈیٹیلز انہوں نے آج نہیں بتایا آنے والے وقت نے بتا دیں گے اور سپیشل پران کے تحت ان بارہ جگہوں پر پولوشن کم کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی انہوں نے ایک اور کہا کہ جو کنسٹرکشن چل رہا ہے اس سے دھول جوڑتی ہے ڈسٹ جوڑتی ہے اس سے لڑنے کے لیے وارٹر سپرنکلنگ کی جائے گی اور میکنائز سویپنگ کی جائے گی جو کہ دلی سرکار نے پچھلی بار بھی کی تھی یہ بھی ایک اچھا قدم اس کی سوگت کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ دلی سرکار یہ بھی کہہ رہے گی وہ پچاس سے ساٹھ لاکھ فیس ماسک پروکیور کرنے والی ہے اور جنتہ میں فری بھاٹے گی تاکہ جو لوگ پولیشن میں بہاں نکلتے ہیں وہ پولیشن سے اپنے آپ کو بچا سکیں یہ بھی ایک اچھا قدم اس کا بھی سوگت کرنا چاہیے اب سوال یہ جو میں اٹھانا چاہتا ہوں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے منہ میں بیارہ ہوگا کہ آخر کار اس بات جب دلی سرکار پیپروں میں بھی گیاپن دیکھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے گھر گھر میں بجلی پہنچا دی ہے اور پچیس فیس دی تک پولیشن کم ہو چکا ہے تو اس طرح کی خوشنہ کیوں کی جا رہی ہے پانی چھڑکنے والی فری ماسک باٹنے والی بچوں کا ایڈوکیٹ کرنے والی یہ سب چیزیں کیوں کی جا رہی ہے دیوالی پر کم پٹاکہ چلائیں دلی سرکار ایک لیزر شو کرنے والی ہے چھوٹی دیوالی پر اس میں زیادہ تر لوگ آگے شامل ہو یہ سب تمام چیزیں اس بار کیوں ناؤنس کی جا رہی ہے کیا یہ چناب کا ڈر ہے کیونکہ اس بار جنوری فروری کے مہینے میں دلی ویدھان سبا کے چناب ہو سکتے ہیں جو کی شیڈیول ہیں پچھلی بار چودہ فروری کو دوزار پندرہ کو یہ سرکار بنی تھی اور چودہ فروری دوزار بیس کو اس کا کارکال پورا ہو رہا ہے کیاربین کی ادریوال کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کر کے وہ دلی کے جنتہ کے ووٹ حاصل کر لیں گے اور میں یہ اس لیے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور دلی سرکار سے اور آمادی پارٹی کے لوگوں سے بڑے پورے عدب کے ساتھ کی پولیوشن تو لاسٹ یر بھی تھا دوزار اٹھارہ میں تب آپ نے کیا قدم اٹھائے دوزار سترہ میں بھی تھا تب آپ نے آرڈیون کیوں نہیں لگو کیا دوزار سولہ کے ونٹرز میں بھی تھا تب آپ نے آرڈیون کیوں لگو نہیں کیا صرف ایک بار کر کے ایک سال میں پہلے جنوری میں اور پھر اپریل میں دوزار سولہ میں لگو کیا کیوں کیا پچھلی بار پولیوشن سے لڑنے کے لیے دلی سرکار کے پاس حمد نہیں تھی یا یہ پلان نہیں تھا یا یہ آئیڈیا نہیں تھا اس میں ایسا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے جو پاتھ بریکنگ ہو جو اچانک سامنے آ گیا ہو جو کسی ویدیش سے کوئی کوئی سکسیسفول ریٹ لے کر آیا ہو اسی لیے مجھے لگتا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو نیک نیت ہونی چاہیے وہ نیت دراصل چناوی ہے وہ دراصل کہہ رہے ہیں کہ چناو جیتنے کی کوشش میں اربین کیدریوال ان تمام قدبوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اگر اربین کیدریوال واقعی میں سیریس تھے تو اربین کیدریوال کو یہ کام بیتے تین سالوں میں بھی کرنا چاہیے تھا تاکہ دلی میں اس شریکے سے چاہے وہ آڈیوین کی بات ہو چاہے وہ لیزر نیوالی کی بات ہو چاہے وہ ڈس دور کرنے کے لیے بارہ ہات سپوٹ پر سویپنگ کی بات ہو یا پیڑ مفت میں باتنے کی بات ہو مفت کے ماسک مفت میں پیڑ اور مفت میں ماسک جو باتنے کی بات کی جاری ہے مفت میں پچاس سے ساٹھ لاکھ ماسک پروکیور کیا جائیں گے اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو ماسک پروکیور کیا جائیں گے وہ ایک عام ڈلی کے کرداتا کی پیسے سے جو ٹیکس ادائیگی کرتا ہے اس سے انہوں نے وہ ماسک خریدیں گے وہ ماسک آگے جا کے اس کا بیجا استعمال نہیں ہوگا کہ ایک وقتی دس دس پندرہ پندرہ ماسک لے لے اور آگے بیج دے یا اس کو ٹھیک سے سہیچ کے نہ رکھ پائے اس پرستیتی سے بچنے کیلئے آپ کا کیا پلان ہے آج انہوں نے نہیں بتایا وہ بھی میں ان سے جاننا چاہتا ہوں بہت سی چیزیں تھی جو اس پریس کانفرینس جو کہ ارون کجریوال جی نے کی آج جو جس میں بہت اچھی چیزیں بھی تھی پر میری دکت ہے کہ اس میں نیت صاف نہیں دکھائی دے رہی تھی کیونکہ جب آپ ڈیٹیل پوچھنے گئے انہوں نے ڈیٹیلز میں جانے سے کہا کہ سمیں کے ساتھ وقت کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے آج ہم ستمبر کے مہینے میں ہیں دو مہینے کے بعد چار نومبر سے پورا پلان لاغو ہونے والا ہے پہلے اس کو انہوں نے پرالی ایکشن پلان نام دیا ہے پندرہ دن کے لیے کیونکہ پرالی اسی وقت جلائی جاتی ہے دیوالی کے اسپاس تو اس کے لیے انہوں نے ترنت ایمیڈیٹ اور ایکشن کے طور پر آڈ اور ایبن کو لاغو کرنے کی بات کر دی اس کے بعد یہی پلان جب دیوالی نکل جائے گی آڈ ایبن ختم ہو جائے گا پندرہ نومبر کے آج تو اسی پلان کو ان کی سرکار نے ونٹر ایکشن پلان دے دیا کہ ونٹر میں پروڈوشن سے کیسے لڑے آپ نے پلان اکبار کاغج میں ٹھیک بنایا لیکن سوال یہ کہ یہ اسی سال آپ کو ایک بار پھر آڈ ایبن کیوں یاد آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آڈ ایبن سے آپ کو فائدہ ہوا دلی کی جنتہ کو فائدہ ہوا ہوگا کچھ آنکڑے آپ کے سامنے ہیں میں نے یہ رسرش نکلوایا ہے پولیشن کنٹرول ووڈ کے آنکڑے ہیں بیتی بار کے دھیان سے سنیے گا ائر کالیٹی دلی کے بارے میں جو پہلا آڈ اور ایبن کے سکیم لاغو ہوئی تھی وہ جنوری ایک سے جنوری پندرہ کے بیچ دوہزار سولہ میں دلی سرکار نے لاغو گی تھی یعنی اپنے بننے کے سرکار کے ایک سال پورا ہونے کے پہلے ائر کالیٹی انڈیکس دلی میں واقعی میں اس وقت کافی خراب تھا ائر کالیٹی انڈیکس دسمبر پندرہ دوہزار پندرہ کو دلی میں دو سو آٹھ تھا دسمبر بیس کو دو سو اکیاسی تھا دسمبر اٹھائیس کو دو سو اکھتر تھا دسمبر اکتیس کو تین سو چھ آسی تھا یعنی پور 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 ہوتا ہوا یہ ویری پور کیٹیگری میں چلا گیا تھا اور ایک جنوری سنیس ٹھیک اکتیس دسمبر کے بعد اگلے دن سے پندرہ دن کے لیے آرڈ اور ایون لاغو ہوا اب دیکھئے جنوری ایک کو تین سو اکیانوے ویری پور ہوسکتا ہے کہ اسی کا اثر چل رہا ہو جنوری دو کو ویری پور تین سو چور آسی جنوری تین کو تین سو اکیانسی ویری پور جنوری چار کو چار سو انتیس سیویر جنوری پانچ کو چار سو چونتیس سیویر یعنی بھیش بھیشن جنوری چھے سے تین سو چھپن ویری پور جنوری سات کو چار سو دو سیویر یعنی سیویر پور ویری پور ویری پور ویری پور جنوری ایک سے جنوری پندرہ کے بیچ میں صرف ایک دن پور رہا باقی ہر دن پولیشن جو ہے وہ ویری پور کی کٹیگری پہ رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرڈ اور ایون گاڑیاں کو بند کرنے سے یا صرف آرڈ گاڑیاں کو آرڈ دیر پہ چلانے سے یا ایون گاڑیاں کو ایون ڈیس پہ چلانے سے پولیشن سے رہت نہیں ملی یہ چنتہ کی بات ہے آپ جو آج اناؤنسمنٹ کر دے رہے ہیں نومبر کے مہینے کو لے کا اربین جی اس سے ہی آکڑے کہتے ہیں کہ آرڈ اور ایون کرنے سے جنتہ کو پردوشن سے رہت نہیں ملی پردوشن کی دراصل وجہ کچھ اور ہے کیول اور گاڑیاں کو بند کر دینا یا ایون گاڑیاں کو بند کر دینے سے سمادھان نہیں ہوگا ٹریفک کی سمسطہ سلط سکتی ہے کہ سڑکوں پر وہانوں کی سنکھیا کام ہو جائے گی پر یہ کوئی پرونینٹ سولیوشن نہیں ہے یہ آپ کے دورہ لاغو کیے گئے آکڑے ہیں یہ پہلے آرڈ اور ایون کا پلان ہے اب میں اگلے اگلا آرڈ اور ایون پلان جو چال ہوا تھا وہ اپریل پندرہ دوزار سولہ سے اپریل تیس دوزار سولہ کے بیچ تھا اسی کے تین مہینے کے بعد تب آپ نے کیا تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں پندرہ سے لے کے تیس تاریخ کے بیچ میں پور 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 اس کے پہلے بھی پور تھا پور تھا اور اس کے بعد بھی پور تھا پور تھا اور پور تھا موڈریٹ تھا یعنی کوئی فرق نہیں پڑا جو استیتی پہلے تھی پندرہ دنوں کے جو ستیتی پندہ دنوں کے بعد تھی لگ بک بھائی ستیتی پولیشن کی بنی رہی اس آرڈ اور ایون کے لاغو کرنے کے بعد بھی تو آرڈ اور ایون فارمولا نہیں ہے پردوشن سے بچنے کا میرا یہ کہنا ہے کہ جو آج آپ نے اناؤنسمنٹ کیے جو لانگ ٹرم پلان ہے پیڑ لگانا بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا دھول سے بچنے کے لیے آپ نے جو کہا ہے کہ وارٹر سپرنکلنگ کی جائے گی میکنائیس سویپنگ کی جائے گی یہ کنسٹرکشن پہ آپ نے کہا چوکیداروں کو لگے آپ نے کہا کہ چیزوں کو جلانے نہیں دیں گے ہمارے انویرمنٹل مارشل لاغو ہوں گے یہ لانگ ٹرم پلان ہے اس پلان کو اگر آپ نے بیتے دو سالوں میں تین سالوں میں لاغو کیا ہوتا راج کے جو پڑوسی راج ہے ان کو پرالی کے مدن نظر ایک پیچ پر لائے ہوتے ہریانہ کے یو پی کے پنجاب کے تو شاید آج آرڈ اور ایون کی بات آپ کو کرنے کی نوبت نہیں آتی میں خود پردوشنڈ کا بہت بڑی حمایتی ہوں اور میں خود جانتا ہوں کہ پردوشنڈ سے کتنی زیادہ دکھتے ہوتی ہیں پردوشنڈ سے ہم سب کو بچنا ہے بچانے کے لیے سرکاروں کو انیشیٹیو لینا پڑے گا ٹرانسپورٹ کی وجہ سے یہ بات بلکل ٹھیک ہے اکتالیس فیزدی جو پولیشن اگر آپ سو فیزدی میں باتیں تو اکتالیس فیزدی صرف ٹرانسپورٹیشن سے ہوتا ہے اٹھارہ دشنل اچھے انڈسٹری کا وجہ سے پاور 4.9 یعنی ارجہ اتپادن کی وجہ سے ریسیرینشل جو جنریٹرز چلتے ہیں اس کی وجہ سے تین پرسنٹ دھول مٹی سے اکیس پرسنٹ ادرز کیٹیگری میں گیارہ پرسنٹ تو یہ جو پولیشن ہے ٹرانسپورٹ انڈسٹری اور ڈسٹ اس پر فوکس کرنے کی ضرورت تھی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان گاڑیوں کو روکیں گے آپ میرا یہ کہنا ہے کہ آرڈ اور ریون سے کام نہیں چلے گا جو پرانی گاڑیاں سڑکوں پر چل رہی ہیں جو خاص کر کمرشل وحکلز ہیں وہ پولیشن بڑھاتے ہیں ان کو بھی اس کے دائرے میں لانا ہوگا اور کیونکہ وہ گاڑیاں ایک ایک دن میں دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ سو کلومیٹر چلتی ہیں تو عام جو ناغری کی گاڑیاں ہوتی ہے اس کے مقابلے ان گاڑیوں سے زیادہ اندھن کی خپت ہوتی ہے زیادہ پولیشن کا خطرہ بڑھتا ہے تو ٹرانسپورٹیشن بہت بڑی وجہ ہے ٹرانسپورٹیشن میں ٹو ویلر بھی آتا ہے آپ گاڑیوں کے لیے کاروں کے لیے نیم لاغو کرتے ہیں آپ نے بیتی بار ہم نے دو بار میں دیکھا بہت سی ریایت دے دی جب اس کا پروٹیسٹ ہوا آپ نے ریایت دے دی کہ اگر آپ کے سکول چھوڑنے جا رہے ہیں اگر آپ تو آپ گاڑی کو لے جا سکتے ہیں ایک بار آپ نے مہیلاؤں کو کہا کہ گاڑی کے اندر مہیلہ ڈرائیب کر رہی ہے تو کوئی بھی گاڑی لے کے چل سکتی ہے ایک بار آپ نے اس طرح کی ریایتیں دینے کی کوشش کی ان ریایتوں سے اس آرڈ اور ابن کے جو پروگرام کو آپ لانچ کر رہے تھے اچھے منز سے لانچ کرنا چاہا تھا اس کو سکسیس فل نہیں ملی سکسیس نہیں ہو پایا اس بار بھی ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ اسفل نہ ہو یہ فیل نہ ہو اس کو انشور کرنا آپ کا کام ہے کیونکہ میں اس لیے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ چناو سر پر ہے جنوری فروری کے مہینے میں دلی میں آپ کی نظر چناو پہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی نظر دلی کی صحت پہ ہونی چاہیے دلی والوں کی صحت پہ ہونی چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دلی والے آپ کی بات کو نہیں سنیں گے یا آپ ان کو ریایت دے کر ان کے ورڈ پا لیں گے اور ڈیون میں کسی طرح کی ڈھیل دے کر جو کہ آپ نے بیتے دو بار کی تھی چاہے وہ مہلاؤں کے سمبند میں ہو چاہے وہ بچوں کے سمبند میں ہو چاہے وہ ٹو ویلر کے سمبند میں ہو تو میرا مجھے یہ ماننا ہے کہ پھر ایک بار آپ کا یہ پلان فیل ہو سکتا ہے تو اسی لیے بہتر تو میرا میرا سجھاو آپ کو یہ ہے کہ اور ڈیون سے سمسیاں نہیں سلجے گی آپ کو پرالی سے بات کرنے کے لیے پرالی کی سمسیاں سے نبٹنے کے لیے پڑوسی راجوں کے مکہ منتریوں سے بات کرنی ہوگی سرکاروں سے بات کرنی ہوگی اور اب واقعی میں اگر کچھ خرچہ کر کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام پرالی کو آپ خرید لیجئے ڈلی سرکار خرید لے اور اس پرالی کو نیتن گھڑکری کہتے ہیں کہ وہ بائیو فیول میں تبدیل ہو سکتی ہے تو وہ کینز سرکار کو آپ دان دے دیجئے یا کینز سرکار کو آپ بیز دیجئے یعنی تین گھڑکری سے بات کریے سرک پریبان منترالے کو وہ کیسے دیا جا سکتا اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر پیڑا لگ گئے ہوتے پانی کی سمسیاں نہیں ہوتی ڈسک اور روپنی کا کنسٹرکشن کا کام اگر آپ نے پہلے سے کر لیا ہوتا اس پر ویچار کیا ہوتا تو آج یہ ستی نہیں آتی تو ایک بار پھر میری یہ ہاتھ چھوڑ کے گزارش ہے دیوالی کا مہینہ ہے آپ کی اپیل بلکل جائز ہے کہ پٹا کے کم سے کم چلائیں نہ چلائیں کم پھوڑیں آپ لیزر دیوالی کر رہے ہیں بڑا آپ شو کریں گے اس لیزر شو میں آپ بہت سی اپنی 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 دکھائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ اس وقت بھی میرے من میں یہ سوال آ رہا تھا جب آپ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اس لیزر شو میں ہوگا کیا دلی سرکار کے پانچ سال کا لیکھا جوکہ ہوگا کیونکہ کہ آپ کو دلی کے ووٹروں کو اپنا اپنا کامکاج کا لیکھا جوکہ دینا ہے تاکہ آپ ان کو پرباویت کر سکیں یا دیش کی سنسکرتی کی چھاپ ہوگی یا دیش کی اچھے اچھت اور دوسری باتیں بھی ہوں گی جس سے آپ کی سرکار کا سیدھے طور پر کوئی سروکار نہیں ہے یہ تمام چیزوں کو لے کر من میں شک پیدا ہوتا ہے من میں سندھے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا کارکم نیک نیت والا نہیں ہے نیک نیت والا اگر ہے تو پلیز اس میں ڈیلیوشن مت لائیے گا آنے والے وقت میں بھی کیونکہ ڈلی کے لیے ہم سب ڈلی واسطیوں کے لیے میں تو ڈلی میں رہتا نہیں ہوں ان سی آئر میں رہتا ہوں نویڈا میں رہتا ہوں لیکن اس کا اثر ہم سب پر پڑتا ہے ڈلی کا اثر نویڈا پہ نویڈا کا اثر ڈلی پہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا تاکہ ہماری جو جنریشن سے ہماری جو بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں وہ سوست ہوا میں سانس لے سکیں اگر ہماری آنے والی پود آنے والے بچے آنے والی پیڑی سوست نہیں ہوگی تو بھارت دیش اپاہی جو کا دیش بن جائے گا جو کی کسی بھی قیمت پر کسی کو بھی منظور نہیں ہوگا جس کا سیدھا اثر ہماری جی ڈی پی پر پڑے گا ہمارے گروس ڈوبسٹک پر پڑے گا ہماری پرتیبکتی آئے پر پڑے گا اور جو کوئی بھی ایک بڑھتا ملک آگے بڑھتا ملک وکاس کے راستے پر چلتا ملک نہیں چاہے گا اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے نیت اچھی رکھئے گا ووٹ بینک کی پیچھے مد بھاگئے گا اور پردوشن کو کم کرنے کے اور ایون گاڑیوں کے فیصلے کو ایک بار آپ پونر بچار کریے کیونکہ بیٹے دو ایکسپریمنٹ سفل نہیں ہوا ہے میں اسفل شبت کا استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے اسفل کرنے کے لیے اگر آپ اس کو اسفل کہیں گے تو اس کے لیے سرکار نے جو ڈھلائی بڑھتی وہ ڈھلائی ڈھیل دے دی ان شرطوں میں وہ بہت بڑی وجہ رہی تو آپ اگر باقی میں کرنا چاہتے ہیں تو پوری طریقے سے ہر گاڑی پر اس کو لاغو کریے چاہے مہلہ ہوں چاہے بچے ہوں ان کو ان کو اس سے ریایت نہیں ملنی چاہیے اور اگر آپ ریایت دے رہے تو پھر یہ سب کے لیے ہونا چاہیے تو پھر یہ ریایت ایسا نہیں کی خاص برک کے لیے خاص بچوں کے لیے ہو سب کے لیے ہو اور بہتر تو یہ ہوگا پھر سے ایک بہت دھوڑا آ رہا ہوں بہتر تو یہ ہوگا کہ آرڈ اور ایبن والے چار جنومبر سے پندہ نومبر فیصلے پر آپ کو پنل بیچار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جنوری پندرہ کا اور اپریل جنوری سولہ کا اور اپریل کا فارمولا نہیں کرا پایا تھا تو سوچے گا ضرور تاکہ ہم آپ سے کوئی کانسٹرکٹیو سلحہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں راجنیتی کرنا یا آلوچنا کرنا میرا کوئی مقصد نہیں ہے شکریہ دوستو ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پر ایوی پی نیوز ہندی اور ایوی پی نیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرتے رہیے اور نوٹیفیکیشن بھی آن رہیے تاکہ کچھ بھی نئی چیز جب اس پہ اپلوڈ ہوگی تو ترنت آپ کو مل جائے گی یہ تازہ جیسے یہ تازہ بیشلیشن یہ تازہ ایکسپلینر یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے